اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ڈی جی سی اے کی طرف سے فلائٹس کے بارے میں جو ہے خبر آئی ہے انہوں نے فلائٹس کو جو ہے فٹ سے سسپینڈ کر دیا ہے تیس جون تک اور اسی کے ساتھ میں گاگا کی طرف سے بھی جو ہے خبر آئی ہے جو لوگ سعود عرب کا سفر کر رہے ہیں یا ان فیوچر جو ہے وہ کریں گے یا بہرین کے راستے سے یا کسی اور کنٹری کے راستے سے سعود عرب کا سفر کر رہے ہیں تو گاگا کی طرف سے جو سرگولر جاری ہوا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو 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 کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں خبر ہے اور آج کی کورونا ویرس کی ریپورٹ اور اس کے علاوہ آپ کے طرف سے کافی سارے کمنٹ آ رہے ہیں ویڈیو کے بارے میں ویڈیو ویڈیو آپ آگے تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ڈی جی سی کے طرف سے جو ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے آج اس میں بتایا گیا ہے کہ 30 جون تک نورملی انٹرنیشنل فلائٹس پہ پابندی لگا دی گئی ہے نہ ہی کوئی فلائٹ یعنی انڈیا آئے گی نورملی اور نہ ہی انڈیا سے کسی اور کنٹری میں نورمل فلائٹ جائے گی تو یہاں پر جو ہے تاریخ بتایا گیا ہے کہ 30 جون 2021 تک یہ سرکولر جاری ہے جو ریسٹیگیشن لگایا گیا ہے لیکن جو وندہ بھارت مسان کے تحت یا ایر ببل کے تحت جو ہے فلائٹ چل رہی ہیں وہ ویسے ہی چلتی رہیں گی اگر آپ جو ہے سعودی رب سے انڈیا آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے آپ انڈیا آنا چاہتے ہیں تو وندہ بھارت مسان کے تحت جو فلائٹیں چل رہی ہیں آپ جو ہے آ سکتے ہیں اور اگر آپ انڈیا سے کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو ائر بابل ایگریمنٹ کے تحت جو فلائٹیں چل رہی ہیں وہ ویسے ہی چلتی رہیں گی لیکن تیس جن تک نورملی انٹرنیشنل فلائٹس پہ پابندی لگا دی گئی ہے آنے اور جانے پر اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا 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 کی طرف سے پچیس تاریخ میں جو ایک سرکولر جاری ہوا تھا سرکولر میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی ائرلائنس آپریٹنگ ہو رہی ہیں سعودی رب کے اندر جو مسافروں کو جو ہے لے کر آ رہی ہیں ان سب کو جو ہے اس میں بتایا گیا ہے ہدایت دی گئی ہے کہ جو ائرلائنس کمپنی ہے انہی کی جو ہے جمع داری ہے جو مسافر ہے جو پہنچے گا سعودی رب کے اندر ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے دو ڈوز نہیں لگوا رکھی ہیں کرونا وائد اس کی ویکسین کی اگر آپ نے نہیں لگوا رکھی ہے تو آپ کو سیون ڈیز انسٹیوشنل قارنٹین میں رکھا جائے گا تو یہ جمع داری جو ہے جو ائرلائنس آپ جو ہے جائیں گے آپ سعودی رب کا سفر کریں گے بہرین میں ہیں ابھی بہت لوگ یا کسی اور کنٹری میں ہیں ابھی انڈین جو جا رہے ہیں یا کسی بھی ملک سے جو ہے ابھی جائیں گے سعودی رب یا ان فیچر فلائٹ جو ہے کھلیں گی تب آپ جو ہے سعودی رب کا سفر کریں گے تو یہاں پر جو جانکاری دی گئی ہے کاغل کی طرف سے وہ یہی ہے کہ جو بھی یعنی ائرلائنس ان کی جمع داری ہے کہ اس مسافر کو جو ہے ائرپورٹ سے لے کر کے جو بھی بس کا انتظام کیا گیا ہے یا کار کا انتظام کیا گیا ہے وہاں سے ان کو لے جا کر کے جہاں پر انسٹیوشنل قارنٹین میں ان کو رکھنا ہے وہاں پر ان کو پہنچائے جائے وہ بھی چار گھنٹے کا اس میں ٹائم دیا گیا ہے یعنی جو فلائٹ لینڈ کرے گی یعنی سعود ارب کے ائرپورٹ پہ تو چھار گھنٹے کے اندر اندر اس کو انسٹیوشنل قارنٹین تک پہنچانا ائرلائنس کی جمع داری ہے اور ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہے انسٹیوشنل قارنٹین سے بھاگ جاتے ہیں یا آپ جو ہے ہوتل والے سے سیٹنگ کر کے پہلے ہی نکل جاتے ہیں وہاں سے اور اس کے بارے میں جو ہے پتا چل جاتا ہے تو ایسے میں دو لاکھ ریال جرمانہ یا دو سال کی جیل ہو سکتی ہے یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے سعود ارب سے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے لائف ٹائم کے لیے صرف عمرہ اور حج کے لیے ہی آپ سعود ارب آ سکتے ہیں فر یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بھائی ہمارے بہرین کے تروں جا رہے ہیں یا کسی اور کنٹری کے تروں ابھی سعود ارب کا سفر کر رہے ہیں یا سعود ارب کو سفر کریں گے جب فلائٹ کھل جائیں گی نورمالی فلائٹ جو ہے کھلیں یا کوئی اور کنٹری کھلے ابھی سعود ارب جانے کے لیے تو یہاں پر سبھی لوگوں سے جو ہے میں اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایک موٹا پیسہ لگا کر کے جو ہے خرچ کر کے آپ جو ہے سعود ارب جائیں گے تو آپ کی جو ہے یہ جمہداری بندی ہے کہ وقت پہ جو ہے آپ جہاں پر آپ کا انسٹیوزنل قارنٹین ہے وہاں پر پہنچنے کی کوسس کریں نہیں تو آپ جو پیسے لگائیں گے وہ خراب ہو جائیں گے اور اگر آپ جو ہے وائلیٹ کرتے ہیں وہاں سے بھاگتے ہیں یا گھومتے ہیں یا جو ہے آپ نکل جاتے ہیں وہاں سے کسی بھی طریقے سے کوئی وائلیٹن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دو لاکھ ریال کی پینلٹی لگا دی جائے گی اور یا دو سال کی جو ہے جیل ہو سکتی ہے یا آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس بات کا جو ہے آپ دھیان دیں خاص طور سے جو بھائی ابھی بہرین میں موجود ہیں کیونکہ بھی انسٹیوزنل قارنٹین جو ہے شروع گواہ ہے بہت لوگوں کو اس کے بارے میں جانگاری بھی ابھی پوری پوری نہیں ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں وقت پہ جو ہے آپ وہاں پہ پہ پہنچنے کی کوسس کریں اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ سعودی رف کی جو گورنمنٹ ہے بہت جلد وہ ٹوریسٹ वیزا ویزیٹ ویزا اور عمرہ ویزا کو شروع کرنے والی ہے ایسی خبر میں کئی ساری ویب سائٹ پر چیک کر چکا ہوں کہ بہت جلد جو ہے سعودی رف کی گورنمنٹ ٹوریسٹ ویزا شروع کرنے والی ہے عمرہ ویزا شروع کرنے والی ہے اور ٹوریزم سیکٹر کو جو ہے اور زیادہ ڈیولپمنٹ کرنے والی ہے تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے پوری خبر میں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزن ٹونٹی تھرٹی کے تحر جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے پرموٹ کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انسورنس کمپنی کے جو ترجمان ہیں آدلالعیسہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ بارہ ایسی کمپنی ہیں سعودی عرب کے اندر جو کورونا وائرس کے رسک کو کور کریں گی اور یہاں پہ جو ہے ان کمپنیوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں یا آپ جو سکرین سوٹ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میں نے لگا دیا ہے اور اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عمرے کے لیے جائے گا یا وزیٹ ویزہ پہ جائے گا ٹوریم ٹوریزم کے لیے جائے گا سعودی عرب کے لیے تو وہ کورونا وائرس کے جو انفیکشن ہیں اس کے رسک کو جو ہے کور کرے گا یا وہ کسی وجہ سے کوئی ٹوریزم پہ جاتا ہے یا عمرہ ویزہ کے لیے جاتا ہے یا وزیٹ ویزہ بھی جاتا ہے تو اب آپ کو انسورنس بھی کرانا ہوگا اور بارہ ایسی کمپنی ہیں سعودی عرب کے اندر جو یعنی کہ کنفرم ہو چکا ہے یہ ریڈی ہیں وہ کہ وہ آپ کا جو انسورنس کریں گی تو اس چیز سے جو ہے یہ بھی جاہر جو ہے ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی اس کا بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی عمرے کے بارے میں کچھ بتائیں انڈیا سے پاکستان سے کب لوگ جا سکیں گے تو یہاں پہ جو خبر آ رہی ہیں لگاتار جو ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ سعودی رکھ کی جو گورنمنٹ ہے بہت جلد انشاءاللہ کچھ نئے رولز ریگولیزن کے ساتھ میں جو ہے آنے والے ٹائم میں جو ہے عمرے بھی شروع ہو جائیں گے اور وزیٹ ویزہ بھی شروع ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ نورملی انٹرنیشنل فلائٹ بھی شروع ہو جائیں نورملی تو نہیں کہوں گا اس میں بہت سارے رولز ریگولیزن جو ہے بتائے جائیں گے اس کے بعد ہی انشاءاللہ فلائٹ بھی کھننے کے چانسز ہیں اور اس کے ساتھ آج کی ریپورٹ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ سو پندرہ نئے کیس آئے ہیں گیارہ سو اکسٹھ لوگ اس بیماری سے سہتیاب ہو ہو گئے ہیں اور گیارہ لوگوں کی اس بیماری سے موت ہو گئی ہے سعودی رب میں بچھلے چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ جو کیس آئی ہیں وہ ہے ریاد میں تین سو پیتالیس مکہ میں تین سو چوبیس ایسن میں ایک سو پیتالیس مدینہ میں چھانوے اسیر میں اسی جزان میں چونسٹ الگسی میں پچھمن تبوگ میں پینتیس نجران میں تیس ہائل میں اکیس البہہ میں سترہ نوردن مورڈل میں چھے الجوف میں چار اور سعودی کندر جو ابھی ایکٹیو گیس ہیں وہ ہیں دس ہجار ایک سو پیچانوے جن میں سے تیرہ سو پچھمن کریٹیکل گیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور اب جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو آپ کی طرف سے سوال آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ اس کا جواب میں آپ کو دینے کی کوسی جو ہے کروں گا پہلا سوال یہاں پر جو ہے کرا گیا ہے کہ بھائی جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ نئے ویزہ ہے تو وہ سعودی رکب جا سکتے ہیں تو دیکھیں بھائی ابھی جو لوگ جن کے پاس ایک آمہ ہیں ایک آمہ ہولڈر ہیں چھٹی پائے ہیں سفری پابندی کی وجہ سے فز گئے ہیں اور ان کے پاس الحمدللہ ویلیڈ ایک آمہ ہے اور ویلیڈ ایک سوڑی عرب نہیں جا سکتے کیونکہ فلائٹ جو ہے ایبلیوی بل نہیں ہے فلائٹ پہ جو ہے پابندی ہے تو جو لوگ نئے ویزہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں اس کے بارے میں تو بھائی ابھی جو ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کیونکہ ابھی جو ہے انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے گی اور جو لوگ پہلے سی موجود ہیں سعودی عرب یعنی انڈیا میں جو فز گئے ہیں سفری پابندی کی وجہ سے ایک آمہ ہولڈر ہیں جو پہلے سی کام کر رہے تھے سعودی عرب کے اندر تو انشاءاللہ جب وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ میں آپ بھی سعودی عرب جا سکتے ہیں لیکن ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے لگ بک سب ہی کنٹریوں کے لیے بند ہو گئی ہیں تو جو چانس تھے ابھی سعودی عرب جانے کے وہ راستے بند ہو گئے ہیں بہرین کے دبائی کے نیپال کے اومان کے یعنی بہت ساری کنٹریوں کے پابندی لگا دی گئی ہے تو ابھی یہاں پر جو ہے نئی ویزہ والے تھوڑا سا انتیجار کریں اور دیکھیں ایک اور سوال جو ہیں یہاں پر کیا گیا ہے سعودی عربیہ آئی ہے وہ ٹیکن ہے کوئیشیڈ لگوا لی ہے لیکن وہ آدھار کارڈ سے لگوائی ہے تو کیا اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو دیکھیں یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہے ویکسین لگوا رہے ہیں کوئیشیڈ کی یعنی انڈیا میں اگر آپ جو ہے موجود ہے بھی تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے پاسپورٹ نمبر کو یوز کریں جب آپ کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں اور جو ہے جن لوگوں نے آدھار کارڈ سے لگوا لی ہے تو وہ بھبرانی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نہ کوئی اپسن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ضرورت دیا جائے گا کیونکہ آپ کا ہی نام ہے آدھار کارڈ میں بھی اور پاسپورٹ میں بھی سیم ہی ہے تو جن لوگوں نے آدھار کارڈ سے لگوا لی ہے تو آپ جو ہے پریسان نہ ہو لیکن جن لوگوں نے ابھی نہیں لگوائی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے پاسپورٹ نمبر کا استعمال کریں اور پاسپورٹ نمبر منسٹیو آف ہیل کو آپ دیں وہاں پہ جب بیکسین آپ لگوانے کے لیے جائیں تو انشاءاللہ ان فیچر جو ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ